جنگ اور جیو کے ایڈرین چیف کی گرفتاری کو 120 دن ہو گئے ہیں 28 فروری کو انہوں نے نیب نے طلبی کا نوٹس جاری کیا وہ 5 مارچ کو پیش ہو گئے پھر انہیں 12 مارچ کو طلب کیا وہ پیش ہوئے مگر نیب نے انہیں شکایت کی تصدیق کے مرحلے میں ہی گرفتار کر لیا اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں غیر قارونی گرفتاری کے خلاف اور زمانت کے لیے درخواست کی گئی جس میں موقع تصدیق کیا گیا کہ نیب نے شکایت کی تصدیق کے مرحلے میں انہیں گرفتار کر لیا تھا حالانکہ وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے تھے انہیں لاہور آفیس میں طلب کیا گیا اور اسی دین سلاوہ باز سے ان کی گرفتاری کے وارن جاری کر دیئے گئے اس لیے بیش شکیلو رحمان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جائے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتبل دو رکنی بینچ نے درخواست سنی اور یہ درخواست سات اپریل کو مسترد کر دی گئے اسی دوران میں شکیلو رحمان کے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اسی عدالت سے درخواست کی کہ ان کے ایک ہی بھائی ہیں امیر جعبید الرحمان جو بیمار ہیں کینسر ہیں وینٹی لیٹر پر ہیں والدہ بوڑی ہیں اس لیے اسپطال جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ وینٹی لیٹر سے متعلق فیصلہ کرنا ہے مگر جنس کی جانب سے کہا گیا کہ وینٹی لیٹر سے متعلق فیصلہ کاندان کا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور اس دو رکنی بینچ نے اکتیس مارچ کو یہ درخواست مسترد کر دی پھر میر شکیلو رحمان کے بھائی کا انتقال ہو گیا وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور پھر جب 28 اپریل کو اتصاب عدالت نے میر شکیلو رحمان کو جوڈیشل ریمانٹ پر بھید دیا تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا گیا مگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست زمانت بار بار التوا کا شکار ہوتی رہی اور پھر بینچ بدلتے رہی میر شکیلو رحمان کے جوڈیشل ریمانٹ پر جانے کے بعد پہلی بار ان کی درخواست زمانت پر 12 مئی کو سمات ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ نے نیپ سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات 28 مئی تک کے لیے ملتنگی کر دی مگر اس دوران دورکنی بینچ تیلیل ہو گیا اور کیس کی سمات کرنے والے بینچ کی 28 مئی کی کاؤس لسٹ منصوب کر دی گئی اور پھر نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا جس میں جسٹس تاریخ ابباسی اور جسٹس فاروق حیدر شامل تھے نئے بینچ کے سامنے میں شکیلو رحمان کی درخواست زمانت سمات کے لیے 11 جون کو فکس ہوئی مگر اس تاریخ کو بھی زمانت کی درخواست پر سمات نہیں ہو سکی کیونکہ سمات کی تاریخ سے پانچ دن پہلے یعنی 6 جون کو بینچ کے رکون جسٹس فاروق حیدر ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے اور پھر درخواست کی سمات کے لیے 17 جون کی تاریخ ملی 17 جون کی سمات کے دوران جسٹس آلیہ نیلم نے کہا کہ ہمیں آج ہی فائل ملی ہے پڑے بغیر کس طرح سن سکتے ہیں اس کیس کو پیر کو سنیں گے اور پھر کیس کی سمات 22 جون تک ملتبی کر دی گئی اس کے بعد ایک بار پھر بینچ تبدیل ہو گیا پھر 22 جون کو سمات ہوئی جو جسٹس چہباز رزوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے کی اور کہا گیا کہ نیب نے اپنے جواب کی دو کوپیاں کیوں جمع نہیں کرائیں اس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ہم نے ریجسٹرار آفیس میں چار کوپیاں فراہم کی تھی اس پر جسٹس چہباز رزوی نے کہا کہ عدالت کے سامنے نیب کی جواب کی صرف ایک کوپی موجود ہے جس کے بعد مزید کاروائی ساتھ جولائے تک ملتبی کر دی گئی پھر بینچ تبدیل ہو گیا اور ساتھ جولائے کو جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ کے سامنے درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر ہوئی یہ وہی بینچ سار جس نے اس سے پہلے میرشاکیلو رحمان کی جانب سے دائر کی گئی زمانت کی تمام درخواستیں مسترد کر دی تھی اور پھر جب ساتھ اور آٹھ جولائے کو دو دن تک درخواست زمانت پر سماعت ہوئی تو جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نہیں میرشاکیلو رحمان کی درخواست زمانت پر مسترد کر دی لاہور آئی کورٹ کے سی بینچ کے سامنے ایک اور درخواست ظاہر کی گئی ہے جس میں موقع فرقیار کیا گیا ہے کہ چونتیس سال پرانے پروپرٹی کی کیس میں میرشاکیلو رحمان کے ساتھ ان کے اہلیاں اور بچوں کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے نعیم شریک ملزمان کے خلاف مناسب ایکشن لینے میں ناکام رہا جس سے ٹرائل میں میرشاکیلو رحمان کو فائدہ ہو گیا لاہور آئی کورٹ نے اس درخواست پر چیرمن نعیم اور دیگر سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے چونتیس سال پہلے یعنی انیس سو چیاسی میں میرشاکیلو رحمان کی بچوں میری ابراہیم کی عمر آٹھ سال آئیشا رحمان کی عمر چھ سال آسماء رحمان کی عمر چار سال اور میری اسماعیل کی عمر ایک سال تھی مگرب لاہور آئی کورٹ نے نیپ سے جواب طلب کیا ہے اور نیپ کا طریقہ کاری ہے کہ وہ گرفتار کر کے تحقیقات کرتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے مہرے قانون حامد خان ہمارے ساتھ موجود حامد خان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ بتتے ہیں جمانت کے حوالے سے سخت فیصلہ ہے لینئرٹ فیو لیا جا سکتا تھا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو یہ جو فائنڈنگ ہوتی ہے یہ سرے دست ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائم آفیسی انگلیز میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مٹیریل ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کرپ ٹریکٹسز ہوئی ہیں کرپشن ہوئی ہے تو یہ جو بھی انہوں نے اپنا نتیجہ آخذ کیا ہے وہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس وقت بیل کی حد تک بیل دینے کی حد تک انہوں نے مٹیریل کو اگزامن کر کے یہ اپنا فیصلہ دیا ہے اور ایک سو بیس دن بعد زمانت کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت سخت ویو لیا ہے انہوں نے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن یہ تو ایک بہت لارجر پروپوزیشن ہے کہ یہ انیس سو نینانوے میں قانون آیا ہے نیب کا اور اس کا اطلاق جو ہے یکم جنوری انیس سو پچاسی سے کر دیا ہے تو عام طور پر دنیا میں کہیں پر بھی اور یہ ساری دنیا میں ایک اسٹیبلش نوم ہے کہ ایس پوسٹ فیکٹو لاؤ نہیں بنایا جاتے یعنی آپ ان چیزوں کو کرمینل کرائم ڈیکلیئر نہیں کر سکتے جو کہ جب ان کو مٹ کی جاتی ہے اس پر وہ کرائم نہیں تھی اب یہ تو ایک منیادی بات ہے لیکن جن زبانے میں یہ قانون لائے گیا وہ ملٹری ملٹری رجیم تھی پھر جب اس کو اپھولڈ کیا گیا اس وقت بھی آپ سمجھئے کہ ملٹری رجیم ہی تھی دو ہزار کی دو ہزار ایک کی بات ہے اس لیے وہ ججمنٹ جو ہے میرے نزیق اس ججمنٹ کو ایک دفعہ ری وزٹ ہونا چاہیے اور اس لائٹ میں ری وزٹ ہونا چاہیے کیا آپ ایکس پوسٹ فیکٹو لاؤ بنا سکتے ہیں کیا ایک کرمینل لاؤ جو آپ بناتے ہیں نینانوے میں اس کے اطلاق انیس سو پچاسی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ ایک یونیورسل ایک اصول ہے آئینی اصول ہے کہ آپ کوئی قانون برخصوص اگر وہ کرمینل لاؤ ہے اس کو آپ پچھلی تاریخ سے یا رسپیکٹیو لی اپلائی نہیں کر سکتے لیکن بہرحال فرحال جو صورتحال ہے اسفاندیار ولی خاق حوالے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ معاملہ لائے گیا تھا اس وقت اسراد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے اور جیسے ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اس وقت کے پی سیو کا اوتھ لیا ہوا تھا تو ان سے کوئی بہتر فیصلے کی ہم اس بینچ سے توقع نہیں رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ایک دفعہ ری وزٹ ہونا چاہیے ساتھ میں ہی بدے گا کہ یہ ایک اور پٹیشن جاتی ہے اہلیہ اور بچوں کے حوالے سے بچے ایک سے آٹھ سال کے تھے اس پر بھی نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے نیپ کا تو طریقے کار پتا ہے کہ وہ تو تحقیقات ہی گرفتار کر کے کرتا ہے اس حوالے سے کیا کہیے گا دیکھئے وہ تخیر پینڈنگ پروسیڈنگز ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تو ویسے کرمنل لوگ کا اصول بھی ہے جو نابالک تھے ان کے خلاف تو آپ کرمنل چارجز لا بھی نہیں سکتے وہ نابالک تھے اور مائنڈرز تھے تو اس وقت کے چارجز تو نہیں لائے جا سکتے بہرحال میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس چیز کا احساس اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا بہت شکریہ آمید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ رہتا عدالت کو بہرحال اس کا خیال کرنا پڑے گا ہیومن رائٹس ووچ نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان جاری کیا ہیومن رائٹس ووچ نے اور کہا ہے کہ میر شکیل الرحمن کی فیملی کو ہراسان کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ہیومن رائٹس ووچ کے مطابق میر شکیل الرحمن کے خلاف سیاسی طور پر لگائے گئے الزامات کو ختم کیا جائے ہیومن رائٹس ووچ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے حامد خان صاحب خود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما رہے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ نے گفتگو سنی کہ ایک سخت بیو لیا گیا سخت فیصلہ کیا گیا اس وقت مسئلے ہیں اور پھر بچے جو اس وقت نابالک تھے ایک سے آٹھ سال جن کی عمر تھی ان کو بھی حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے نیب کا طریقہ اکار چیرمن نیب کا طریقہ اکار جو رہا ہے مختلف گرفتاریوں کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہیں انکوائری جو کمپنیٹ ویریفیکیشن کی سٹیج ہے اس پر گرفتار کیا گیا خود میر شکیل الرحمن کے وکیل نے کہا کہ ان کے بیس سالہ کریئر میں اس قسم کا کیس نہیں دیکھا گیا ہے اور کیا ہوا کہ کمپنیٹ ویریفیکیشن کے لیے بلائے گیا تھا اور اسی دن کیسے اسلام آباد سے چیرمن نیب نے آرڈر بھی گرفتاری کا بھید دیا یہ سارا کسارا معاملہ ہوا اور ہیومن رائٹس واش نے آپ سے قدر پہلا بیان جاری کیا ہے کہ میر شکیل الرحمن کی فیملی کو ہرا سا کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ہیومن رائٹس واش کے بطابق میر شکیل الرحمن کے خلاف سیاسی طور پر لگائے گئے الزمات کو ختم کیا جائے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس حد تک اب آگے بڑھتا ہے کس طرف چلتا ہے ایک سو بیس سے زائد دن میشہ کیل الرحمن کو گرفتار ہوئے ہو گئے ہیں